اسلام علیکم ناظرین آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بہت ساری فنکشنز بہت ساری تقاریب منقد ہوئیں سرکاری سطح پر بھی غیر سرکاری سطح پر بھی جن خواتین نے بہت کچھ اچیو کیا ہے ان کی آج پھر سے پذرائی ہوئی وہ سرکھیوں میں رہی لیکن جو عورتیں بہت زیادہ مجبور ہیں ان کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے اس وقت میں لیپر کالنی سرینگر میں ہوں جو لال بازار میں ہے یہاں پہ بہت ساری خواتین ہیں جو لیپرسی کے یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوئی تھی انہیں گھر والوں نے ڈس اون کر دیا چھوڑ دیا اب وہ کسی کے رحم کرم پہ یہاں پہ رہتی ہیں ہزار روپے ان کو ملتا ہے سرکار کی طرف سے لیکن انہیں کافی مشکلات ہیں بیمار ہیں کافی خواتین ریشمہ میرے ساتھ ہیں ان کا اصل میں تعلق کپوارا سے ہے جب یہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوئی ہیں اس کے بعد گھر والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور پچھلے کئی سالوں دس بیس پچیس سالوں سے وہ یہاں لیپرسی ہسپٹل جسے کہا جاتا ہے لیپر کولنی جسے کہتے ہیں وہاں پہ رہ رہی ہیں ریشمہ جی میوین تو کیچ مشکلات ان کے میں دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے مجبور دونوں پیر ان کے جو ہے متاثر ہوئے ہیں ان کی آنکھیں روشنی جو ہے اب چلی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی حال ہے ان خواتین کا یہاں پہ یا ان لوگوں کا جو یہاں پہ بیمار ہیں اگر خواتین کا عالمی دن ہے سب سے پہلے ان کو یاد کرنا چاہے تھا ان کے پاس تو آج کوئی نہیں آج آج آہا تو ہی نشان کہو ہوا آج 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 ان کے ساتھ آج کوئیوں جسل ہے ہم سٹھا بیس جس کے بائی کو سیدنے ہیں تو بائی کو سیدنے ہیں تو بائی کو نوت وانا جس کے مدرسکنے کے تشیہ باسان چلے گی کہ بائی کی سکوت اور پت کو اکر کرکتا ہے کارا تاکی ہے کونی کان دی ہم تل ہم نہیں ہے مویتے ہسپتالی چنی ہم وہی دوات کتر شانوں کان چیئے چاہنا یہ لیتا ہے یہ کورڈ بیمرلج تیم پت ریٹھونا تو گھر کے تائیویز پانا سید کی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ان خواتین کے زخم یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ماں جیسی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ کورڈ کے مرض میں جو مبتلاہ ہوتے ہیں لوگ ان کی یہی حالت ہوتی ہے تو مبتلاب سکتے ہیں تو می لاکنی ہے تو مبتلا؟ تو کن دیکھیں وہ یہ ہر این الشرکéricین بھی انگریاص دیکھیں یہ ت Rhodes ہوا پر زور بھی حالتہ تو دیکھیں یہ تو مبتلاب لوگ کہ وہiin där تزوج artist mantle کاریٹا سچا میرہ بینی تاندروس انسان ترائیمی آف گرد سچا میرہ بینی پر وقت محطم ایمار ڈاکٹر سبس گورد تو بناشی کو رونها آز بچینی تاتی کان پر وقت بھی ان داکٹر طوتی ہی چسنگے چٹکی اوطر داکٹر اندر ایمار آنڈاکٹر ایمار آنڈاکٹر روچا مینم اندر ایمار اچھ سوڈاکٹر دوات کچھ ایک اور خاتون سے بھی ہم بات کریں کہ ان کا نام بھی رشما ہے رشما خٹانہ ان کا نام ہے ان سے پوچھیں گے آپ دیکھیں کوڑ کے مرض میں یہ مبتلا ہوئی ہے ان کی ایک ٹانگ کٹی ہے ان کے جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ان کے ہس بند ہیں ان کے دونوں پیار جو ہیں وہ ایفیکٹڈ ہیں تو یہ سب لوگ جو ہیں یہاں پہ اس لپر کالنی میں کہیں نہ کہیں مشکلات میں اس گھر سے بھی ہے کہ ان کو یا تو ہیلتھ کی اچھی فیسلیٹی نہیں ہے بیمار ہیں یہ لوگ ان کو اچھی فیسلیٹی ہونی چاہیے تھی تو آپ بتائیے رشما جی کیا ہے آج مشکلات آپ کو دیکھیں ہاتھ دونوں جو ہیں ان کے خراب ہو چکے ہیں کوڑ کی وجہ سے اس کے بعد یہ ٹانگ بھی خراب ہو چکے یہ دوسری ٹانگ کٹی ہے یہ ختم ہویا تھا اب ٹھیک ہو گیا یہ پہلے میں کیا بولنے بیٹا بولنے سے مشکلیں ہو جاتی ہیں آپ بتائیں اپنے دل کی بات بولیں آج خواتین کا یعنی جو لیڈیز ہیں ان کا عالمی دن ہے آپ بتائیں اس موقع پہ میں ایک بات بولوں گی میری یہ ٹانگ کٹ کر ہے پہلے پہلے میں جیسا آپ نے بیٹے ہے خدا سہت ان کو بھی رکھا آپ کو ویسی میں بات کروں گی ایسی ویسی آج عالمی دن ہے ہم کو کوئی پوچھنے والے یہاں نہیں آئے اتنے تو اتنے یہ ہے نا بنا کر کیا بولتے ہیں اچھا میری دل کے بات اگر سمجھے گا ہمیں ڈاکٹر سو رہے در یہ خدا کا سچ میں بولوں گی کیا ہے جو خدا سچ ہے وہ حاضر ناظرہ کے میرے اس میں تکلیف آگئی ڈاکٹر سب آگئے میں نے بولا پڑوسی کو مجھے اس کو تکلیف میں تکلیف ہے اس میں ہے یہ ہے اس کو تکلیف ڈاکٹر سب کو بولو مجھے ناظر دو یہ مات ہے کچھ بات بولتا ہے ڈاکٹر سب ہم تو نوکر نہیں ہیں کیا ہے ہے بیمارت ہے ان کو تو تنخواہ اسی لئے ملتی ہے نا جو یہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو تو تنخواہ میں اس کے سامنے بولوں گی میں ایک سچ بتائے ڈرنے کی بات نہیں آپ سچ بتائے کیا کیا میں نے بولا ڈاکٹر سب آپ ڈاکٹر سب مجھے دیکھو مجھے تکلیف ہے میں کس کو بیجوں گی اے آم نوکر نہیں میں آم نوکر نہیں ہے اگر بیٹھنا ہوگا تو بیٹھنا ہم آپ لوگوں گا نوکر نہیں ہے میں نے بولا ڈاکٹر سب پھر کیا ہوگا کون دیکھے گا میں جب آپ نے دیکھا وہاں تھا ڈاکٹر سب میں یہاں تھی میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں یہ ڈاکٹر آتا ہم اس طرف کرتا ہے اس طرف کہاں بیٹھا میں تو حیرانوں کی شرم گی اگر میں کمزور ہوں نوکر نہیں مرحیاتا ہے نا میں کیا ڈاکٹر کے ساتھ بات کروں مجھے نہیں آپ نہیں آپ لوگوں نہیں آرام ہم یہاں نہیں آئیں گے نہ آپ کا نوکر ہے نہ ہم آئیں گے ناظر دے کس ہے کوئی بیج نہ ادھر میں میں نے بولا میرے گو نوکر ہے یہ جو آپ کا یہاں ہسپیٹل ہے یہ کتنا کتنا پہلے کی بات ہے یہ اس کو یہ خبر کیا بہت پہلے کہتے ہیں کہ اچھا ٹریٹمنٹ ملتا تھا یہاں پہ جب انگریزو نے ہسپیٹل شروع کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ نیرز بھی ہوتی تھی دائی تھی اساسا سوز لیڈی زنباعتا ہر ہر ایک ہوتے ہیں انگویتی کراں باقی تھی کیج تو شکنگویتی کرا نیچ پرابلیم آختزشک خراب سوری 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 انگوی تکلیف یہ داغٹرآن تنکھا لے جاتا ہے یہ کیوں نہیں آئے گا ہم کو دیکھ بولا ہم نوکر نہیں ہے نہ ہمارا نام ل کسی کو بیجنا جب میں مروں پھر کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں جو یہاں لیپروسی ہاسپٹل میں سٹاپ تائنات ہے وہ ان کی خدمت کے لیے ان کے علاج کے لیے ان کی دیکھرے کے لیے یہاں پہ یہ ہاسپٹل بنا ہوا اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے نہیں بنے ہیں تو ان کو ریزائن کر کے کسی اور جگہ چاہنا چاہے میں نہیں ہوں اس لیے میں نہیں ہوں میرا سٹاپ نہیں ہوں کیا یہ جو ہے انکری رپورٹ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل یہ سچ کہہ رہی ہے یہ لیڈی تو یہاں پہ انکری ر ریپورٹ یہاں پہ دکھائی گئی ہے فالوئنگ ریسیپٹو آف کمپلینٹ فارورڈڈ بائی ڈریکٹریٹ آف ہیل سرزیز کشمیر یعنی کہ انہوں نے بعد زیادہ ایک کمپلینٹ فائل کی ہے اس کے بعد انکری بھی وہاں پہ جو ہے بلائی گئی ہے ہاں تو اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو نہیں معلوم نہیں بیٹا کبھی نہیں آیا میں یہ اچھنا اسان ڈاکٹر کی یہاں نہیں ہوتا دکھ یہ چھنا canned نہیں بایا صاحب کشو کی نہیں دیلی نظر کی توائی ماش کا بیمار دا کسیب داکٹر ہو رہا ہے بھرن کے کیا ہےタ banget تعمر آف جس چھو چھو چھاں 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 زندےARY ڈیم آف Childhood سرکارڈ کولنی اصل کرز ہو رہا کہ precis چاہے یا روم یہ اتنا سن الگ پویٹن مگر مگر یہ منچہ سارے خود برڈ پرالو یہ منچہ نے ہیلتھ کی اریت کی ہیں ان کو اچھی ہیلتھ فیسیلیٹی چاہیے کیونکہ یہ اس مرحلے میں ہیں جہاں ان کو ہر دروز کوئی نے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے کبھی آنکھوں کی کبھی درد ہوتا ہے ہاتھوں میں کبھی زخم ہو جاتے ہیں کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو ناظرین خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میں نے آپ کو دکھائی کہانیاں ان خواتین کی جو مجبور ہیں جو مشکلات میں ہیں جن کو اچھا علاج چاہیے جن کو ڈاکٹرز کی ایویلیبلٹی چاہیے جن کو نرس کی فیسیلیٹی چاہیے لیکن ان کے پاس نہیں ہے جب انگریزوں نے یہاں پہ ہسپتال شروع کیا تھا تو یہاں پہ نرس ہوتی تھی یہاں پہ دائی جسے کہتے ہیں وہ ان کے بال سوارتی تھی وہ انہیں نہلاتی تھی کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں سے محروم ہیں پیروں سے محروم ہیں انہیں کوڑ کی بیماری لگی ہے کئی دہائیاں قبل اب کچھ ہی لوگ بچے ہیں تقریباً اسی نبے لوگ ہیں ٹوٹل جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہیں کوڑ کی بیماری اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے لیکن ان نبے لوگوں کے لئے بھی سرکار اس طریقے کے انتظامات نہیں کر پا رہے حقیقت ہے کہ انہوں نے کوارٹرز یہاں پہ بنائے ان کے لئے تھوڑا رہنے کے لئے ان کے پاس جگہ ہے تو پہلے بھی تھی پہلے لیکن ایک چیز تھا کہ جو ان کے لئے ہسپٹل پورا بنا تھا وارڈ بنے تھے وہاں گرمی بہت ہوتی تھی یہاں پہ حالانکہ اتنی گرمی نہیں رہتی ہے ونٹر کے دوران لیکن رہنے کا انتظام ہے لیکن انہیں سب سے زیادہ ہے ہیلتھ فیسیلٹیز چاہیے اچھا ہسپٹل یہاں پہ چاہیے جہاں پہ ہر کوئی ٹیسٹ جو ہے کرایا جا سکے ہر کوئی مشین ایویلبل ہو اور سپیشیلٹی جاننے والے جو ہیں یا سوپر سپیشیلٹی ہسپٹلز میں جو تائنات ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کی نگرانی میں یہاں پہ سسٹم کو چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں اچھے ماہر ڈاکٹروں کی خدمات حاصل ہونی چاہیے انہیں اچھے ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ یہاں پہ ایویلبل ہونے چاہیے کہ ان کا علاج ہو سکے ریشما جیسے یہاں پہ اور بھی کافی خواتین ہیں میں سب کے ساتھ آپ کی بات کرا سکتا تھا لیکن کیونکہ یہ ہینڈی کیپٹ ہیں گروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ہر گر میں جا جا کے تو پھر بہت زیادہ لمبا پروگرام ہوگا لیکن آپ یہ سمجھیں ریشما جیسی ہی باقی خواتین بھی یہاں پہ کافی مجبور ہیں جنہیں سہارے کی ضرورت ہے جنہیں اچھے ہیلتھ کیر کی ضرورت دائے ضرورت چھے کہ کیا کہا رہے وہ یہ ہے میں یہ کہوں گا کہ خواتین کا جو عالمی دن ہے الگ الگ جگہوں پہ فنکشنز منائی گی لاکھوں کرون روپیہ سرکار نے بھی خرچ کیا انجیوز نے خرچ کیا باقی تنظیموں نے خرچ کیا لیکن ان کی طرف دیان دینے کے لئے آج یہاں پہ کوئی نہیں آیا کمال تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ آج عالمی دن منایا جاتا ہے